موسیقی موسیقی یمنی ہوسی باغیوں نے مارس 2015 سے یمن کو اپنی وحشیانہ جارہیت کا نشانہ بنا رکھا ہے جس میں اب تک تیس ہزار سے زائد یمنی شہری شہید اور زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں ہوسی باغی یمنی بچوں کو بھی لڑائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں حتیٰ کہ ان کو جبری طور پر ٹریننگ دے کر محاضوں پر لائے جاتا ہے باغیوں کے مسلسل جانی نقصان کے باعث بچوں کو آگے کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بچے جان با حق اور زخمی ہوئے ہیں ہوسی باغیوں اور سابق منحرف صدر علی عبداللہ صالح کی وفادار ملیشیا کی طرف سے بچوں کو لڑائی میں فرنٹ لائن پر رکھا جاتا ہے یمن میں بچوں کی تعداد گیارہ میلین بتائی جاتی ہے جن میں سے زیادہ تر بچے زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم ہیں ایران نواز ہوسی ملیشیا کی جانب سے ملک میں مسلط کی گئی جنگ کے نتیجے میں بیس لاکھ سے زائد بچے محنت مشقت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہوسی ملیشیا کی طرف سے یمنی بچوں کو جنگ کے ایندن کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں حد درجہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے خبر رسائن ایجنسی اے پی سے بات کرتے ہوئے ہوسی اہددار نے انکشاف کیا کہ سن دو ہزار چودہ کے بعد ہی سے ہوسیوں کو شدید افرادی قلت کا سامنا تھا اور اس کامی کو پورا کرنے کے لیے بچوں کا سہارا لیا گیا ہوسی اہددار نے انکشاف کیا کہ یمن کی جنگ کے آغاز سے اب تک ہوسیوں نے اٹھارہ ہزار بچوں کو جنگ کا ایندن بنایا ان میں سینکوں بچے جانبہ حق ہوئے جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں اب بھی بچوں کی بڑی تعداد مختلف محاضوں پر ہوسی ملیشیا کے ہمرا لڑائی میں شریک ہیں میڈیای ذرائع کے مطابق ہوسی ملیشیا نے جنگ کے لیے اب تک پچیس ہزار سے زائد بچے بھرتی کیے ہیں جن کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں ہوسی ملیشیا کے اہددار کی طرف سے بیان کردہ آداد و شمار انتہائی لرزہ خیز ہیں کیونکہ اب تک اس حوالے سے جتنے بھی آداد و شمار سامنے آئے وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں خبر رساں اجنسی اے پی کے مطابق انہوں نے ہوسی باغیوں کی صفو میں شامل بعض بچوں سے گفتگو کی تو ان کو بعض بچوں نے بتایا کہ انہیں سکونوں سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ہوسیوں کی صفو میں اسکری تربیت دی گئی جبکہ انہیں مالی لالچ بھی دیا گیا اے پی کے مطابق بعض بچوں نے انکشاف کیا کہ انہیں زبردستی جھنگ میں جھونکا گیا اور بھاگنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اغوا کے بعد گفتار کیا گیا اور بندوق اٹھانے کی شرط پر رہائی کی پیشکش کی جائے دی جبکہ ایک بچے نے اے پی خبر رسان ایجنسی کو بتایا کہ ہوسی ملیشیا نے اس کے ایک قریبی عزیز کو حراست میں لیا اس شرط پر اس کی رہائی عمل میں لائی گئی کہ اس کے قریبی عزیزوں کے بچے ہوسیوں کے ساتھ جنگ میں بھرتی ہوں گے خیال رہے کہ یمن کی جنگ میں ہوسیوں کی جانب سے بھرتی ہونے کے بعد بڑی تعداد میں بچے مارے گئے ان کی میتیں بند تابوتوں میں ان کے گھروں کو لٹائی گئی یمن کی تین سال سے جاری لڑائی میں اب تک سولہ ہزار بچے لکمہ اجل بن چکے ہیں یمن میں ہوسیوں کے منحرف سابق نائب وزیر تعلیم عبداللہ الحمادی نے بھی اس حوالے سے لرزا خیز انکشافات کیے ہیں کہ ہوسیوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بچوں کو جنگ کا ایندن بنا رہے ہیں زیادہ تر غریب شہریوں کے بچے جنگ کا ایندن بن رہے ہیں بڑے خاندانوں کے بچوں کو جنگ کا ایندن بنانا اتنا آسان نہیں ہوسی باغی لیڈر کی اپنی آل و اولاد بھی جنگ کے لیے بھرتی نہیں کی جاتی زیادہ تر غریب قبائل کے بچوں کو مالی لالچ کے تحت جنگ میں جھوکا جاتا ہے واضح رہے کہ جنگ کے باعث پینتالیس لاکھ یمنی بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ ہوسیوں کی طرف سے جنگ کے دوران سکولوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ہوسیوں کے حملوں میں ملک بر میں دو ہزار تین سو بہتر سکول کلی یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ سو سکولوں کو ہوسیوں نے اپنے کمپو میں تبدیل کر رکھا ہے موسیقی